السلام علیکم دیور بیور آج ہم پڑھتے ہیں نارو ایمپلس یعنی نیوران جو کہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اس پیغام کو اصل میں نارو ایمپلس کہتے ہیں نارو ایمپلس نیوران میں کیمیکل آئین کی ڈپرینٹ چارجز کی وجہ سے پیدا ہونے والی الیکٹرسیٹی اور سگنل کو ام نارو ایمپلس کہتے ہیں جو کہ الیکٹرومیگنیٹک ویو کی شکل میں لینٹ وائز نیوران میں ٹریول کرتے ہیں جس کو ہم نارو ایمپلس کہتے ہیں نارو ایمپلس کو پڑھنے کے بعد آتے ہیں ارسٹنگ میمبرین پوٹنشل ارسٹنگ میمبرین پوٹنشل کو ہم آر ایم پی سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس سٹیچ کو کہتے ہیں جب آؤٹر سائٹ پر پوزیٹیوی چارجز زیادہ ہو اور انسائیڈ اپ نیوران نیگیٹیو چارجز زیادہ ہو تو اس کو ہم ارسٹنگ میمبرین پوٹنشل کہتے ہیں یعنی یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جب کسی قسم کا کوئی سٹیملس ریسیو نہیں ہوتا یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے پوزیٹیوی چارج آؤٹسائیڈ اپ نیوران زیادہ ہوتی ہے اور نیگیٹیو چارج انسائیڈ اپ نیوران زیادہ ہوتی ہے آج ہم پڑھیں گے یہ کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے یہ پوزیٹیوی اور نیگیٹیو چارج جنریٹ ہوتا ہے انسائیڈ اپ نیوران یہاں پر سوڈیوم کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی جس کے وجہ سے یہ یہاں سے سپر کرتا ہے آؤٹسائیڈ اپ باڈی یعنی جب کھم کنسنٹریشن سے زیادہ کی طرف سپر کرتے ہیں تو اس کو ہم ایٹیولی ٹرانسپورٹ کہتے ہیں یعنی جس کے لئے انرجی کا خرچ کرنا لازمی ہوتا ہے یعنی یہاں سوڈیوم کھم ہوتا ہے یہ اس راستے سے گزرتا ہوا باہر نکلتا ہے اس راستے کو ہم سوڈیوم پوٹاشیوم پمپ کہتے ہیں یعنی سوڈیوم پوٹاشیوم پمپ ایک قسم کا انزائم آرٹ پروٹین ہوتا ہے جو کہ تین دانے سوڈیوم کو نیوران کے آؤٹسائیڈ بیچتا ہے جس کے نتیجے میں یہ دو دانے پوٹاشیوم کو انسائیڈ لاتا ہے جس کے نتیجے میں یعنی تین دانے پوزیٹیو چارج آؤٹسائیڈ آف نیوران بیچتا ہے اور دو دانے پوٹاشیوم کی شکل میں اندر لاتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں نیگیٹیو چارجز جنریٹ ہوتی ہیں اس نیگٹیو چارجز نیوران کی انسائیڈ اور پازیٹیولی چارجز کو نیوران کے آؤٹسائیڈ کو ہم آریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں یعنی پولارائزیشن کہتے ہیں جب نیگٹیو چارج انسائیڈ آف نیوران زیادہ ہو اور پازیٹیولی چارج آؤٹ آف نیوران زیادہ ہو تو اس کو ہم پولارائزیشن کہتے ہیں جب یہ پوٹاشیم یہاں داخل ہوتا ہے تو ایک اور راستے سے باہر نہیں کرتا ہے جس کو ہم پوٹاشیم پم کہتے ہیں یعنی یہاں پر پوٹاشیم پم کی نکلنے کی وجہ سے نیگٹیو ریچارج اور بھی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی مور سوڈیم آؤٹسائید یہاں پر سوڈیم بہت زیادہ ہوتی ہے آؤٹسائید پر لیس سوڈیم انساید یعنی یہاں نیوران کے انگر سوڈیم کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے مور پوٹاشیم آؤٹسائید یہاں پر پوٹاشیم بھی آؤٹسائید آف نیوران زیادہ ہوتی ہے لیس پوٹاشیم انساید یعنی یہاں نیوران کے اندر پوٹاشیم کی مقدار کم ہوتی ہے جس کو ہم پولارائزیشن کہتے ہیں پولارائزیشن اس سٹیج کو کہتے ہیں جب کسی قسم کا کوئی سٹیمولس ریسیو نہیں ہوتا یعنی نارمل سٹیج میں اس کے بعد آتا ہے میمبرین پوٹینشل یعنی ڈپرینس آف چارجز کو ہم میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں یعنی میمبرین پر ڈپرینس چارجز کو ہم میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں یعنی یہاں پر پوزیٹیو ری چارج ہوتا ہے میمبرین پر اور یہاں پر نیگٹیو ری چارج ہوتا ہے جس کو ہم میمبرین پوٹینشل بھی کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ایکٹیولی میمبرین پوٹینشل جس کو ہم اے ایم پی سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی قسم کا کوئی سٹیمولس ریسیو ہوتا ہے یعنی جب سٹیمولس ریسیو ہوتا ہے تو اس وقت یہ پیغام کو سنسرین ابرائن کے ترو ریسیپٹر سے برین تک پہنچاتا ہے جس کو ہم ایکٹیولی میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں ہم مثال لیتے ہیں ٹچ کا یعنی جب ہم کسی جگہ کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں وہاں پر موجود سینسری ریسپٹر ہوتے ہیں سینسری ریسپٹر پر ٹچ محسوس کرنے کے بعد وہاں نیوران پر موجود سوڈیم گیٹ کھل جاتا ہے سوڈیم گیٹ کے کھل جانے کے نتیجے میں یہاں ہاؤٹ سائٹ آف نیوران چونکہ ریسٹنگ پوٹینشل ممبرین پوٹینشل میں آؤٹ سائٹ آف نیوران پوجیٹری چارج یعنی سوڈیم زیادہ تھا جس کے نتیجے میں یہاں سوڈیم گیٹ کھل جاتا ہے اور سوڈیم انسایڈ آف نیوران آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر نیگٹری چارج زیادہ ہو جاتی ہے اور یہاں انسایڈ آف نیوران پوجیٹری چارج زیادہ ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈی پولارائزیشن کہتے ہیں یعنی جب سٹیمولیس زیادہ ہو یعنی سٹیمولیس زیادہ ہو تو اس کو ہم ترش ہولڈ سٹیمولیس کہتے ہیں جس کے نتیجے میں اوپن والٹیج گیٹ یعنی والٹیج گیٹ کھل جاتا ہے جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ سوڈیم انسائیڈ آپ نیوران اندر آتے ہیں ترش ہولڈ ڈائیگرام کے طرف ترش ہولڈ ڈائیگرام کچھ اس طرح ہے یعنی جب ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل ہوتا ہے تو وہ مائنس سیونٹی میلی وارٹ کی شکل میں ہوتا ہے یعنی فارم میں ہوتا ہے تو جب یہ سٹیمولیس ریسیو کرتا ہے تو یہ گراپ اوپر کی طرف جاتا ہے جس کو ہم بے پولارائزیشن کہتے ہیں یعنی یہ اوپر کی طرف جاتا ہے مائنس پیٹی میلی وارٹ، مائنس ٹوئنٹی پائی میلی وارٹ، مائنس پائی میلی وارٹ اور آخر میں یہ تیس میلی وارٹ تک پہنچ جاتا ہے جو کہ اس ڈیپ پولارائزیشن کا پیک ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ کسی قسم کا سٹیمولیس ریسیو کرتا ہے جب یہ سٹیمولیس زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایکٹیو میمبرین پوٹنشل زیادہ ہوتی ہے یعنی سوڈیم بڑی مقدار میں نیوران کے اندر داخل ہوتا ہے اب آتے ہیں اس ڈائیگرام کی طرح پڑتے ہیں یعنی جب سٹیمولیس کم ہوتا ہے تو یہ سوڈیم گیٹ کے طرح سوڈیم کو نیوران کے اندر داخل کرتا ہے جب سٹیمولیس زیادہ ہو یعنی آئی پر ہو تو اس صورت میں والٹیج سوڈیم گیٹ اوپن ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں سوڈیم انسائیڈ آف نیوران داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پر موجود پوزیٹیولی چارج کم ہو کر کے نگیٹیو میں چینج ہو جاتے ہیں جو میں یہاں لکھ لوں گا یعنی یہاں سوڈیم زیادہ تھا چونکہ یہ والٹیج سوڈیم گیٹ کے طرح نیوران کے اندر داخل ہو گئے تو یہاں پر نگیٹیو چارج جنریٹ ہو جاتا ہے اور نیوران کے انسائیڈ پر پوزیٹیولی چارج جنریٹ ہو جاتا ہے جو کہ ٹوٹلی اپوزیٹ ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل میں آؤٹسائیڈ آف نیوران پوزیٹیولی چارج زیادہ ہوتی ہے جبکہ انسائیڈ آف نیوران نگیٹیولی چارج زیادہ ہوتی ہے بلکہ یہاں سورتیار مختلف ہوتا ہے یعنی یہاں آؤٹسائیڈ آف نیوران نگیٹیولی چارج جنریٹ ہو جاتی ہے جبکہ انسائیڈ آف نیوران پوزیٹیولی چارج جنریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں والٹیج سوڈیم گیٹ اوپن ہو جاتا ہے یعنی جو کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میسوڈیوم کو انسائیڈ آف نیوران داخل ہونے میں مدد دیتا ہے یہ اسی طرح پوزیٹیولی چارج میں کروٹ ہوتا ہوا جاتا ہے جاتا ہے اور پیغام کو برین تک پہنچاتا ہے اور برین سے دوبارہ اپکٹر تک پہنچتا ہے یعنی جب یہ پیغام کو آگے پہنچاتا ہے اور نیوران کے آوٹ سائٹ پر نیورانی چارج زیادہ ہوتی ہے اور انسائیڈ آف نیوران پوزیٹیولی چارج زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم دی پولارائزیشن کیتے ہیں یعنی دی پولارائزیشن اس وقت ہوتا ہے جب کسی کتم کا سٹیمولس ریسیو ہوتا ہے اس کے بعد آتی پولارائزیشن کے بعد یہ دوبارہ گراب نیچے کی طرف جاتا ہے جس کو ری پولارائزیشن کیتے ہیں یعنی جو کہ دوبارہ پولارائزیشن کی طرف جاتا ہے یعنی polarization اس اسٹیج کو کتے ہیں یعنی resting membrane potential جس میں positively charge outside of neuron زیادہ اور inside of neuron negatively charge زیادہ ہوتی ہیں یعنی depolarization کا امنے پڑا کہ outside of neuron negatively charge زیادہ ہوتی ہے جبکہ inside of neuron positively charge زیادہ ہوتی ہیں ڈی پولاریزیشن اس وقت ہوتا ہے جب گروپ نیچے کیا یعنی سٹیمولوس کم ہوتا ہے تو پوٹاشیم والٹیج گیٹ اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ڈی پولاریزیشن میں یہاں نگیٹیو چارج زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پوزیٹیو چارج زیادہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پوٹاشیم والٹیج گیٹ سوڈیوم کو آؤٹسائیڈ آف نیورون باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں نگیٹیو چارج جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر پوزیٹیو چارج زیادہ ہوتی کی وجہ سے یہ دوبارہ ریسٹنگ ممبریں پوٹیشنل میں تبدیل کر دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا اگر اچھی طرح سمجھ آ چکا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو گوڈ بائی